السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہیں خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے لے کیا ہوں فالودہ سیوئیوں کی ریسپی جو کہ صرف ہم ایک چیز سے ریڈی کرنے والے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کسی مشین کی بھی ضرورت نہیں پڑھنے والی آج ہم اس کو بغیر مشین کے ریڈی کریں گے بہت مزیدار بلکل بازاری فالودہ سیوئیوں ریڈی ہوں گی تو اب آپ کو بازار سے مہنگی سیوئیوں لینے کی بلکل ضرورت نہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بس میں لہرمان رہی تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے ہاف کپ کون فلور لے لیجئے اور اس میں آپ ڈالیں گے چار کپ اس طرح کے پانی تو یہ ہاف کپ کا ہمارے پاس پیمانہ ہے تو جب ہم چار ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے دو کپ پانی بن جائے گا ہاف کپ کے اندر دو کپ پانی بلکل پرفیکٹ رہتا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پہلے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فلیم کو آن کرنا ہے ابھی میرا فلیم جو ہے وہ آف تھا ابھی اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد میں فلیم کو آن کروں گی تو دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے یہاں پر تو چلیے فلیم کو آن کرتے ہیں اور اس کو ہم پکانا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں جیسے یہ پکنا شروع ہوگا تو یہ نیچے سے پکنا شروع ہوتا ہے اور اس کو آپ نے مستقل چمچ ہلانا پڑتا ہے آپ اس کو جب پکانا شروع کریں گے تو آپ نے چمچ کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا جیسے جیسے آپ پکاتے جائیں گے تو یہ ٹھک ہوتا جائے گا اور اس کا جو کلر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے کہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ ٹھک بھی ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو بھی مزید پکانا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں اس کو دو سے تین منٹ مزید پکاؤں گی جاتی ہیں گرمی میں فالودہ بہت مزے کا لگتا ہے بہت کھا کے مزا آتا ہے تو آپ گھر پہ اپنے بچوں کو اس طرح آسانی سے فالودہ سوییاں بنا کے دے سکتے ہیں تو یہاں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا بلکل تو اس کو میں نے ایک گھر میں آپ کے کوئی بھی اس طریقے کا شوپر ہوتا ہے اس میں ڈال لیجئے اور گرم گرم ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے ٹھنڈا نہیں ہونے دینا اس بیٹر کو ورنہ آپ کی سوییاں سے ہی ریڈی نہیں ہوں گی تو پورا میں اس میں نکال لیتی ہوں گرم گرم اور اس کے بعد جو آپ نے اوپر ہے اس کے کوئی بھی بینڈ وغیرہ ربر بینڈ لگا دیجئے اوپر شوپر کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے شوپر کو آپ نے جو نیچے ٹپ ہے اس کے اوپر چھوٹا سا کارنر پر سراخ کرنا ہے اتنا سراخ کیجئے گا جس میں سے سوییاں آرام سے نکل سکیں تو بہت بڑا سراخ نہیں کرنا ہے اور پانی آپ لے لیجئے بلکل چل تھنڈا وارٹر ہونا چاہیے اس میں میں نے برف ڈال دی ہے اگر آپ کا پانی تھنڈا نہیں ہوگا تو آپ کی سوییاں صحیح ریڈی نہیں ہوں گی تو اس بات کا خیال رکھے گا کہ پانی بہت اچھا تھنڈا ہو تو یہاں پہ دیکھیں میرا پانی بہت اچھا تھنڈا ہو گیا ہے تو اس میں اب ہم سوییاں ڈالنا شروع کرتے ہیں تو میں نے نیچے دیکھیں چھوٹا سا سراخ کر لیا ہے اس کے کارنر پر اور اس طرح سے میں اس میں سوییاں ڈالتی جاؤں گی اس طرح سے آپ نے سوییاں پوری ڈال لیا یہ بہت گرم ہوتا ہے اوپر آپ کوئی کپڑا بھی رکھ کے اس کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں شوپر کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ لیجئے گا تاکہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں اور اس طرح سے گرم گرم میں یہ آپ نے ہی سارا کام کرنا ہے اور پانی آپ کو لگے تھنڈا ہونے گرم ہونے والا ہے تو اس میں مزید بڑا فیٹ کر لیجئے گا یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ سوییاں بن کے ہماری ریڈی ہو رہی ہیں اسی طرح سے میں ساری سوییاں ریڈی کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میری ساری سوییاں ریڈی ہو چکی ہیں تو ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں دو پیالیوں میں تو فالودہ سوییاں کو آپ دودھ ڈال کے اور تخم ملنگا ڈال کے بھی سرف کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزے کی لگتی ہیں یہاں پر میں نے اس کو آئس کریم کے ساتھ سرف کرنے والی ہوں تو فالودہ سوییاں ڈال کے اس پر میں یہاں پر جامع شیری ڈال رہی ہوں یا کوئی بھی شربت آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر آئس کریم ڈال دوں گی یہاں آپ کنڈینس ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کنڈینس ملک بھی شامل کر لیجئے تو اور زیادہ مزے دار یہ ہو جائے گا اب اس میں میں یہ آئس کریم ڈالنے والی ہوں تو یہ آئس کریم کی ریسپی میں پہلے بھی دے چکی ہوں تو لنک میں ڈسکرپشن میں یا آئی بٹن میں دے دوں گی وہاں سے جا کے آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس میں آئس کریم ڈالنی ہے اور یہ جو سیوئیاں آپ نے نکالی ہیں پانی سے ان کو فریج میں رکھ کے تھوڑی دیر تھنڈا کر لیجئے گا اس سے اس کا جو ذائقہ ہے اور مزہ ہے وہ آل دوبالہ ہو جائے گا اوپر سے بادام پستو سے گارنش کر دیجئے یہاں پہ میں نے آپ کو ڈیفرنٹ آئیڈیاز دے دی ہیں کہ ان سیوئیوں کو آپ کس طریقے سے سرف کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملوں گی نیکس روڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ